اسلام علیکم ایک دو منٹ میں اٹینڈنس کرتے ہیں سٹارٹ ذرا سٹوڈنٹ جوائن کر لیں السلام علیکم سر السلام علیکم سر سٹارٹ ذرا سٹارٹ ذرا سٹارٹ ذرا سٹارٹ پھر منٹ میں سر موسیقی 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 ٹھیک ہے امیر حمزہ امیر حمزہ نہیں آتا بس ایک کلاسز میں بھائی ہوں اس کا کوئی ایشو چاہ رہا ہے اس نے بتایا تو نہیں بواز آپ کی بہت کم ہاری ہے جب درہیم اصلا میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی پرسنلی ایشو چاہ رہا گھڑ گا تو اس نے بتایا تو نہیں بیسے لیکن یہ ہی اس نے کہا تھا کہ میں نے ایشو چاہ رہا گھڑ اچھی اصف لیمان یہ سر چھیک دانیال علی ریجم سر اتشام پریزنٹ سر چھیک ہے فروز احمد خان فروز نہیں سر میٹنگ میں ہے فروز اچھ چلیں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے حمیل زفر حمیل آپ بھی مائی کون کر دیا لیکن بولت بھی دیں عمیر انور ریجنٹ سر ٹھیک محمد امیر جیس سر چھیک ہے محمد آصف مجید نہیں ہے جی محمد جنید اسلم پریزنٹ سر چھیک ہے جی محمد طیب محمد آقب زہور نہیں آگر ابو بکرازم آپ کا ایڈی بلوک آرہا ہے وہ کوئی اگری شکریہ ہے وہ محمد بلال بابر پریزنٹ سر ٹھیک ہے بلال بلال زنیر ازر پریزنٹ ٹھیک ہے محمد اسنین کا بھی آئی ڈی بلوک آرہا ہے محمد مویز سعید مویز سعید محمد ریحان طاہر مویز ٹینڈنس بولا کریں ہاتھ والی کیا لوجیک ہے پتہ نہیں خیر چلیں ٹینڈنس لگا دیا میں نے خیرہ نہیں ہو محمد ریحان طاہر نہیں ہے جی کہ محمد شرزے بشواہ کا بھی آئی ڈی بلوک آرہا ہے محمد اسمان محمد اسمان سر پریزنٹ مکرب احمد پریزنٹ سر ٹھیک عمر شاہد عمر شاہد عمر شاہد رزا فیز ٹھیک ہے رزا اسامہ آفزل اسامہ آفزل نہیں ہے نہیں ولید مختیار ایزنٹ سر ٹھیک ہے زہد اشتیاق ایزنٹ سر سر فیروز احمد خان 0-2 ہاں وہ لگاواتی تھی سر 0-23 سر محمد عاقب محمد عاقب بوکی جی اور اسد اشتر اسد اشتر محمد اسد اشتر پہلی لگائی ہوئی اور جی محمد ریحان تاہر محمد ریحان تاہر اوکی جیگہ نہیں وان ایز کوئی نہیں چیارج محمد موسیقی جی جیسے ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس چپٹر نمبر فائیو کے اندر ہم اوپن سسٹم جو ڈیوائسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور وہ سٹیڈی فلو پراسس کے اوپر اپریٹ کر رہی ہوتی ہیں جن کے ویلیوز ویڈ رسپیکٹو ٹائم چینج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کیونکہ ہم نے ان کو سائیکلز میں یوز کرنا ہوتا ہے اور سائیکلک پراسس کے اندر ہمیں ایسی چیزیں ہی سوٹ کرتی ہیں کیونکہ سائیکلک پراسس ہمارے مہینوں اور سالوں کی بیس پہ کانٹینیسلی چہر رہے ہوتی ہیں وہ جسٹ مینٹیننس کے لیے یا اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا گیا ہے ٹھیک ہے سو اس سینس میں جا کے ان کی کلوزنگ ہوتی ہے اور ان کی ورکنگ کانٹینیسلی ہوتی ہے لائک وائز بابا پلانٹس ہیں یہ کوئی بھی سائیکل ہے سو اس میں آج ایک دو اگزیمپلز بغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہوففلی ٹربائنز اور کمپریسر یہ اس طرح کی ایک دو ڈیوائسیز کو بیچ میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو ہی ہوپس ہو کہ آپ کے پاس جو پریویس ٹاپک تھا جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ نون فلوائنگ فلیوڈ اور فلوائنگ فلیوڈ وہ والی ایکویشن آپ کے سامنے آپ کا سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں ہمارے پاس ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی تھی کہ اب جو ہم انرجی بیلنس ایکویشن یوز کیا کریں گے اس میں انٹرنل کنیٹک اور پوٹنشن کے اندر ایک فلو ورک ایڈ ہو گیا پی وی اور وہ فلو ورک جو ہے وہ انٹرنل انرجی کے ساتھ مل کر یو پلس پی بھی کیا بنا دے گی انتھالپی تو اب ہماری انرجی بیلنس ایکویشن یو اپن سسٹمز کے لیے اس کے اندر انتھالپی کی ایکویشن آیا کرے گی ٹھیک ہے جی اب یہ تو تھی کچھ اس طرح کی باتیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپن سسٹم کے اندر ہمارے پاس جو ایک میس ہوتا ہے وہ فلو کر رہا ہوتا ہیڈنگ بھی سلائیڈ کی ہے انرجی ٹرانسپورٹ بائی میس تو کوئی بھی جو میس ہے اب وہ کوئی نہ کوئی سرٹن انرجی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اگر ہمیں انرجی کیلکلیٹ کرنی ہو تو ہم اس کو کس طرح سے کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ایک میں چیز یہاں پر لکھنے لگا ہوں کہ میرے پاس جو نارمل انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے that is میس انٹو سپیسیفک انرجی اس بات سے کسی کو اختلاف تو نہیں کہ جو کوئی بھی انرجی ہے کلو جولز کی سنس میں وہ کیا ہوگا میس انٹو سپیسیفک انرجی انرجی پر یونٹ میس تو کیجی کیجیز یا میس میس سے کٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے یہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہ کیوں لکھا ہے کیوں اس کے ضرورت محسوس ہوئی نون فلوئنگ جو فلوڈ ہے جو فلو نہیں کر رہے ہوتے اس کے لئے انرجی کا جو ہم سیمبل یوز کرتے ہیں وہ ہم ای یوز کرتے ہیں لوگر کیس کے اندر جب وہی انرجی فلوئنگ فلوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے فلوئنگ فلوڈ کا بھی بیچ میں کنٹریبوشن آ جاتا ہے پی وی کا بھی کنٹریبوشن آ جاتا ہے اسی کا جو سیمبل ہے اس کو میں چینج کر کے میں اس کو پچھلی سلائٹ پہ میں نے اس کو تھٹا کا نام دے دیا چیز وہی ہے لیکن ڈیو ٹو دا فلوئنگ فلوڈ اس کو میں نے تھٹا کا نام دے دیا اب تھٹا کے اندر کیا ہے اس میں یو بھی ہے اس میں پی وی بھی ہے اس میں کناٹک بھی ہے اس میں پوٹینشل بھی ہے ٹھیک ہے اور یو اور پی وی مل کے کیا بن جاتا ہے اس کے اندر یعنی کہ انتھالپی بھی ہے اور اس کے اندر جو کنیٹک انرجی ہے وہ بھی ہے ساتھ میں میس نہیں لکھ رہا کیونکہ سپیسیفک میں میس اس سے کر چکا ہوا ہے اور ساتھ میں پوٹینشل انرجی بھی ہے جو ایم جی ایم جی زی ہوتا ہے میس اس کا بھی ختم ہے کیونکہ میں سپیسیفک میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سو اسی وجہ سے اس میں کسی کو اتراز تو نہیں جو سلائیڈ کی پہلی لائن ہے ایس ایکول ٹو ایم تھیٹا نو سر نو سر ٹھیک ہے جی سو اور اس کو کیا ہیڈنگ دی ہوئی امانٹ آف انرجی ٹرانسپورڈ سو میس اور تھیٹا کی ویلیو لکھتی انتھالپی اور کنیٹک اور پوٹینشل میس اس گائب ہیں کیونکہ یہ سپیسیفک میں لکھا اور سپیسیفک جب پر یونٹ میس سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو میس میس سے کر جاتا ہے سو یہ تھی ایک اوورویو سو اب بات ہوئی ہے ریٹ آف انرجی آپ کو پتہ جب بھی کسی چیز کا آپ ریڈ کرتے ہیں that means that is divided by the time time سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یونٹ کے اندر پر سیکنڈ آگیا سیمبل کے اوپر ڈاٹ آگیا سو ریٹ آف انرجی تو انرجی کے اوپر کیا آگیا ڈاٹ آگیا سیمبل ہی بتا رہا ہے that is rate of change of انرجی اور آگے فارمولا کے اندر بھی پھر وہ چیز ریفلیکٹ بیک کرے گی تو یہی جو ایم تھیٹا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے ٹائم سے ڈیوائیڈ کر دی جب ٹائم سے ڈیوائیڈ کیا تو ایم بھی کیا ہو گیا ایم ڈاٹ ہو گیا یہ اب mass نہیں رہا یہ mass flow rate بن گئے یہ کلو گرام پر یونٹ ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے so ای ڈاٹ is equal to ایم ڈاٹ تھیٹا اور جیسی میں نے rate of انرجی کا آیا تو اب یہ انرجی بھی نہیں رہی یہ پاور بن گئے انرجی بھی ٹائم یا work بھی ٹائم کیا ہوتا پاور ہوتی یونٹ بھی اس کے چینج ہو گئے ٹھیک ہے کلو جول سے کلو وات میں چلا گیا so اب فردر کیا ہوگا اسی طرح ہی ایم ڈاٹ اور ساتھ میں تھیٹا کے ویلیوز ٹھیک ہے تو اگر ہمیں پاور کی سنس میں ہم ڈیل کریں گے تو یہ ڈیل کر لیں گے انرجی کی سنس میں ڈیل کریں گے تو ٹاپ ون ایکویشن کو یوز کر لیں گے اب یہ ایسا کیوں کا کیوں اس طرح کی بات کیا ہوتا یہ کہ جب یہ اگر آپ ڈیاغرام میں دیکھیں جب کوئی mass flow کر رہا ہے تو وہ ایک سرٹن انرجی کیری کیے ہوئے تو اس کی انرجی کی کیا ویلیوز ہیں اس سنس میں ہم نے اس چیز کو observe کیا ہے ٹھیک ہوگی بات کہ جو بھی mass flow کر رہا ہے اب یہ دیکھیں اس میرو لگا that means کہ کوئی چیز flow ہوتی ہویا بھائی اس کو کسی چیز نے push کیا ہے pv نے اس کو push کیا ہے ٹھیک ہے so آپ کے پاس کوئی نا کوئی energy ہے جو کہ in اور out ہوئی ہے اور open system میں بھی یہ ہوتا ہے compressor کے case میں کوئی نا کوئی mass آئے گا gases آئیں گے آپ اس کو compress کریں گے ان کا pressure وغیرہ increase ہوگا اور وہ پھر outlet سے نکل جائیں گے اور اسی purpose کے لیے device لگائی تھی kinetic let's اگر میرے پاس turbine ہے turbine کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے blades کے اوپر کسی fluid کو hit کروائیں that could be water that could be the steam that could be the gas اور وہ resultant آپ کو کیا دے گی mechanical work دے گی تو اس پہ ایک چیز آئی اس پہ hit ہوئی اور ایک سائٹ سے leave ہوگی اور آپ کو اپنا useful work دے گی devices کا یہی کام ہوتا ہے so جب kinetic اور potential energy جو fluid ہے اس کی بہت زیادہ change نہ ہو رہی ہوں یعنی کہ بہت زیادہ ان کی speed میں فرق نہ آ رہا ہو change نہ آ رہی ہو right اور اسی طرح جو potential energy کے اندر change ہے وہ بھی اگر بہت negligible ہو تو ہم ان چیزوں کو پھر ignore کر دیتے ہیں right so ہم کیا discuss کر رہے ہیں جب ignore آپ کر دیں گے تو پھر kinetic اور potential کی value zero ہو جائیں گی so آپ کے پاس is equal to mh رہ جائے گا in case کہ آپ کے پاس speed یعنی کہ velocity speed وغیرہ اور height کے اندر اگر بہت زیادہ changes نہیں آ رہی تو آپ ان کو ignore کر دیں گے اب جب بھی ہم ignore کرتے ہیں تو that is obvious کہ ہمارے answers کے اوپر کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہوتا ہے کیونکہ ignorance یا ignore کرنا یا neglect کرنا یہ ایک approximation ہوتی ہے some sort of ٹھیک ہے جو reality کے قریب تو ہوتی لیکن some sort of error include بیچ میں ہو سکتا ہے خیر for the ease of calculations of mathematics میں اور engineering میں اور باقی ساری چیزوں میں یہ بڑا common ہے کہ جو factors بہت زیادہ role نہیں play کرے ان کو neglect کر دیا جیس وینیو that is not a big deal کہ ہم نے اس کو ignore کیوں کیا ہے یہ energy ہے اور اسی طرح اگر power لینی ہے تو that is e dot is equal to m dot h اس میں بھی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ اب اس کو بہت quick میں بتاؤں گا یہ اس نے نیچے کیا ہے کہ اگر integration کا بیچ میں role play کریں کہ اگر small portion of mass ہے اور ساتھ میں اس کو integrate کر دیا اگر full کے لئے کرنا ہے تو full کا mass include کر لیں تھوڑے portion کے لئے کرنا تھوڑا کر لیں یہ بھی اوپر والی equation ہی ہے تو integration کی beauty ہے کہ جتنے portion کو آپ study کرنا چاہتے full mass کو study کرنا ہے تو آپ count کر لیں گے اور اگر آپ کو fractional amount of mass study کرنا تو delta m کہہ لیں گے sigma m لیں گے اور جو میں fractional word بولا وہ integration کی limit میں judge ہو جائے گا کھ لیمٹ کھون سے کھون تک لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سو خیر یہ formula لکھا ہوا تو we have explained اور اس کا بہت زیادہ role نہیں آئے گا can integration use کرنی پڑ رہی تو جو پر top first اور second آپ نے یہ slide کے اوپر formula دیکھ ہیں جو کہ those are looking easy وہ ہم use کرنے اور وہ mostly ہم use کریں گے ٹھیک ہے جی so یہ تھا جی mass نے جو energy carry کی ہوتی ہے next میں دیکھتے ہیں کہ what we have to study کی نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے جی ایک ہمارے پاس پریشر ککر کی اگزیمپل ہے چھے اس میں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہوں اس اگزیمپل میں اور دیکھوں گا اگر ڈیوائسز کے انٹ پر میرے پر ٹائم بچا تو میں اس کو کروا دوں گا لیکن مائٹ بھی ہم اگزیمپلز کریں اور ہم اس کو خود ہی کرنے کے قابل ہو جائے میں اس کو تھوڑا سا ریڈ اوٹ کر دیتا ہوں انٹرسٹڈ اس سنس میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے ایس اچ پریشر ککر کو میری ایس اچ ڈیوائس نہیں ہے جو کہ آگے سائیکلز میں میرے پاس یوز ہو اس وجہ سے میں اس میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہو لیکن خیرہ نہیں ہو لیٹس ایو کوئیک لک کہ ہمارے پاس کے سٹیم از لیویں گا فور لیٹر پریشر ککر اوز اپریٹنگ پریشریز وان فیفٹی کلو پاسکل تو سٹیم جو ہے آہ داٹ از لیویں گا فور لیٹر پریشر ککر جو کہ اس کا وولیم ہے اور اس کا جو اپریٹنگ پریشر ہے جس پہ وہ اپریٹ کر رہا ہوں میں ڈیاغرام میں بھی ایسی نظر آ رہا ہے فگر فائف کا رفنس دیا ہو ہے اور رائٹ سائیڈ پہ باٹم میں سلائیڈ کے اندر ہمارے پر پکچر ہے اور ہم نے چونکہ کہ ہوا ہے کہ جو اپن سسٹم ڈیوائیس ہیں وہ سٹیڈی آپریٹنگ پہ بیس کر رہے ہیں ان کے اندر چینج زیرو ہے جو ان ہے وہ اوٹ کے برابر ہے یہ اس بات کا مطلب ہے فیر این ایس اکول ٹو ای اوٹ ان کے ایس اگر ہمیں کوئی انرجی بیلنس ایکویشن ہوگارا یوز کرنے پڑتی ہے یہ ایس ایس اکول ٹو ایس اوٹ ان کے ایس اوٹ اگر ہم ایس کی کوئی ایکویشن یوز کریں سو جو لیکوٹ کی امونٹ ہے وہ ڈکریز ہو چکی اور وہ ڈکریز ہو چکی اور وہ پوائنٹ سکس لیٹر اندر ہی ہم سی چیز کو observe کرتے ہیں اور ایسی ہوتا ہے سو آہ and the cross sectional area of the exit opening is 8mm square اور جو cross sectional area exit point کے اوپر وہ 8mm square ہے تو جو یہاں پر آپ نے چیزیں find out کرنی ہے mass flow rate of steam and exit velocity جو اس کی exit velocity ہے وہ آپ نے find out کرنی ہے یعنی کہ جب وہ cooker سے نہیں کری تھی اس پوائنٹ سے نہیں کری تو تو کس velocity کے اوپر کیا اس کی سپیڈ تھی اور وہ ہم نے دیکھا کہ ایک ساؤنڈ سی بھی آ رہی ہوتی ہے اور ایک ریزنیبیل ایک سپیڈ پہ جو ویپرز ہیں جو سٹیم ہیں وہ لیو کر رہی ہوتی ہے اور پارٹ بی میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹوٹل اور فلو انرڈیز آف تس ٹیم پر یونٹ ماس تو ٹوٹل اور فلو انرڈیز ٹھیک ہے فلو انرڈی مینز کہ مائیڈ بھی اب جس پی وی میں انترسٹی ہوں اور ٹوٹل کے اندر اب ساری فارمز آف انرڈی میں مائیڈ میں انترسٹی ہوں سو دہ ریٹ آڈ ویچ دہ انرڈی لیوز دہ کوکر بی سٹیم تو جس ریٹ کے اوپر جو انرڈی ہے وہ لیو کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس پرٹیکلر چیز کو ٹائم سے ڈیوائیڈ کر کے ہم کالکولیشنز کریں گے سو پہلے انہ کوئی کوئی دیکھ لیتے کہ اس نے مائیس فلو ریٹ کالکولیٹ کیا اور ایکزٹ سپیڈ سو مائیس فلو ریٹ کو اگر میں دیکھوں تو یہ اگر سیکنڈ ایکویشن دیکھے تو ایم ڈوٹ ہی مائیس فلو ریٹ ہوتا ہے ایم ڈی ٹی اس نے کیا کیا کیسے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس نے ایکزٹ ویلاؤسٹی فائنڈ روڈ کیوئے وہ یہ ویلاؤسٹی کا فارمولا لکھا ایم ڈوٹ آور رو انٹو ایریا اور یہ سلائیڈ کے ارلی سٹیجز کے اوپر یہ فارمولاز ہم ڈسکس کر کے آئے میں اب نیمہ اس کو کروں گا کیونکہ وہ پھر میرا پورا لیکچر اس پر ویسٹ ہو جائے گا اسی طرح فلو انرجی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلو انرجی کے اندر پی وی کے اندر وہ انٹرسٹیڈ ہو آل انرجیز کے اندر وہ انتھالپی کینیٹک اور پٹینچل کے اندر انٹرسٹیڈ ہے اسی طرح ریٹ آف انرجی کے جب بات کی تھی پارٹ سی میں تو وہ ای ڈوٹ کے اوپر انٹرسٹیڈ تھا سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے وہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی کچھ چیزیں یہاں پہ لکھیں کہ سیٹیوریشن کنڈیشن اگزیسٹس این اپریشر کوکر ایٹ آل دا ٹائمز آفر دا سٹیڈیو پیٹنگ کنڈیشنز ار سٹیبلیشت کیونکہ اس کے اندر لیکوڈ ہے اور لیکوڈ ویپر بان رہے ہیں تو کونٹینوسلی جو ککر ہے وہ آپ کے پاس سیٹیوریشن کنڈیشنز ہیں کیونکہ سیٹیوریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ویپر بن جاتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو لیو کر دیتے ہیں تو پوری ایک سٹریٹ لائن جو ہمیں ملتی ہے جس کو اکثر ہم ٹی سیٹیوریٹڈ یا پی سیٹیوریٹڈ کہتے ہیں تو وہ فینومناز یہاں پر اکر ہو رہے ہیں ہمارے پاس سو ایم میس جو ہے اس کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی وی آبی اب یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک اوپر والا نارمل والیم اور نیچے والا سپیسیفک ہے سو میس ایکول ٹو نارمل والیم ڈوارڈڈ با سپیسیفک سو پوائنٹ سکس لیٹر آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈکریز ہو چکا ہے دو مانٹ آف ڈا لی کوڈ ڈاٹ ہز ایم اپوریٹڈ جو اسے نکل چکا ہے ٹھیک ہے اب جو چینج بیچ میں آ گیا آپ کو ٹھیک ہے جو ڈیٹا کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ مینشن ہے کہ جو ڈاٹ ہز بین ڈکریزڈ بائی پوائنٹ سکس لیٹر ان فارٹی منٹس تو جو پہلے آرڈی اویلیبل تھا اس کا پوائنٹ سکس کا ڈکریمنٹ آیا لیٹر کے اندر تو وہ آپ نے لکھ لیا ہے چینج جو ہے اور یہ اپنے سپیسیفک وی ایف جو ہے وہ تھرہو ٹیبل جو ہے سیچوریٹر ٹیبل سے آپ نے وی ایف کی ویلیو مینشن کر دی سو آپ کے پاس وان فیفٹی کلو پاسکل پریشر گیون ہے فرس لائن کے اندر تو سیچوریٹر ٹیبل میں وارٹ کے ٹیبل میں آپ وی ایف جو ہے وہ اس کو آپ نے یہاں پر مینشن کر دیا اور یہ آپ بیچ میں نہیں کریں گے جو بریکٹس کے اندر لکھا ہو اس کا میں نے آپ کو آرڈی بتا ہوا کہ سٹینڈرڈ یونٹس کے اندر رکھے تو سٹینڈرڈ آنسر جائیں گے یہ لیٹر ہے تو لیٹر کو کیوبک میٹر میں لے جائیں خود سے اور یہ آرڈی ایک آدھ ایک زیمپلز میں ہم اس طرح سے کر چکے ہیں سو خیر ہمارے پاس میس آ جائے گا پھر اگر ایم ڈاڈ نکالنا ہے تو میس اوور ٹائم ہو جائے گا جو آپ کے پاس میس کے جی میں گیون ہے اس کو آپ ٹائم سے ڈوائیڈ کر دیں گے آپ کے پاس ہے اسی طرح اگر آپ ایکزیٹ اس نے ویلاؤسٹی سپیڈ وغیرہ کا ہوا تھا تو that is ویس اکول اوور ٹو ایم ڈاڈ اوور ڈنسٹی انٹو ایریا اور ایریا اس نے ایکزیٹ کا آپ کو بتایا ہوا ڈیٹا کے اندر وہ اپنے منشن کر دیا ہے ایم ڈاڈ اوپر والے پورشن میں ہے ٹھیک ہے اور وی جو ہے ٹھیک ہے جس کو اب اب اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ یہاں پر اس نے وی جی لیا ہوا کیونکہ جب آپ اپنے لیو کر رہے ہیں اس چیز کو اگر میں یہاں پر فور اگزیمپل یہ میں پی وی یا ٹی وی ڈائیگرام جس طرح کی ہوتی فور اگزیمپل یہ بھی ٹی وی کا سینیریو بنایا تو یہ آپ کے پاس وی ایف والا پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا پوائنٹ وی جی والا ہوتا ہے تو جس پوائنٹ پہ سیچوریشن لائن کو کچھ چیز لیو کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اس سرفیس کو لیو کر کے جو جا رہی ہے جو چیز جس نے یہ سٹیم والے پورشن میں داخل ہو جانا اور باہر اس کو لیو کر دینا ہے اس پوری سیچوریشن لیجن کو تو داٹ ایز وی جی والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے سو داٹس بائی آپ یہاں پر جو والیم لے رہے وہ وی جی والا والیم لے رہے کیونکہ کیونکہ جب آپ سیچوریشن میں جائیں گے تب آپ کو پاس وی ایف بھی ہوگا اور وی جی بھی ہوگا سو اس سینس میں آپ اور جب یہاں پر تھا تب آپ لیکوڈز کو ڈیل کر رہے تھے تو اس لیے آپ نے سیچوریٹر لیکوڈ والا ایف والا پوائنٹ لیا ہوا تھا سو یہ تھا ہمارے پاس اس کا پارٹ ون ہمارے پروڈ کل کیجبر کن loose مارے پیدا اصل میں جب میں ہاں سے ٹائپ کرتا ہوں تو وہ سلائیڈ سم ٹائمز ٹک ہو جاتی ہے اسی طرح جو پارٹ بی ہے تو اس میں اس نے فلو انرجی کا کہا ہوا تھا تو جو امید ہے آپ کے سامنے ہیں پارٹ بی اس کا نظر آ رہا ہوگا ڈیو پلس پی وی ہوتا ہے اور وہ ہم نے اس کو کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انٹرنل پلس فلو تو اس کے ہم بات کریں سو فلو انرجی کی سنس میں بیسیکلی ہم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پی وی کی جو ٹرم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی وی کی جو ٹرم ہے that is the flow energy اس کی ڈریویشن بھی کروائی تھی آپ کو سو ای فلو is equal to پی وی اور پی وی آپ کے پاس کیسے آئے گا کیونکہ جو آپ کے پاس یہاں پر یہ انتھالپی کا فارمولا use ہوا ہے catch is equal to u پلس پی وی ہمیں پتا ہے کہ بلکل ایسے ہوتا ہے کہ انتھالپی is equal to internal پلس فلو تو فلو جو اب کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا انتھالپی مائنس انٹرنل یہی اس نے لکھا ہوا کہ فلو is equal to انتھالپی مائنس انٹرنل ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ڈیٹا مینشن ہے ٹھیک ہے وان فیفٹی کلو پاسکلز سو ان کے اکورڈنگلی ہم انتھالپی اور انٹرنل انرڈیز کی values جو ہیں وہ mention کر دیں گے اور ان کو ہم subtract کر دیں گے جب ہم total energies بغرہ ہم interested ہوں گے ٹھیک ہے theta کے اندر اور جو ساری انرڈیز ہیں اس کے اندر انتھالپی kinetic اور potential ان سب کا combination آجے گا ان سب میں ہم interested ہوں گا یہاں پر approximately کا کیوں sign ہے کیونکہ kinetic اور potential یہاں پر بہت زیادہ ان میں variations نہیں آرہا تو اس نے اس کو approximately is equal to انتھالپی کے لئے لیا ہے no doubt کہ cooker کے اندر آپ کے پاس جو exit speed ہے وہ reasonably different ہوگی جو کہ early اس کی speed اور اس پر فرق بھی پڑھ رہا ہوگا ٹھیک اور answer پر بھی اس کا کوئی نہ کوئی effect آئے گا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایر اس میں involve ہوگا ٹھیک ہے لیکن خیر still if he is ignoring تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو approximately لے لیا لیکن background پہ کیا کیا ہو رہا ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑا بتا ہے کہ اس پہ تھوڑا بہت فرق پڑھ رہا ہوگا اب یہاں پہ اس نے calculations بھی کر دی ہیں کہ کتنوں فرق پڑھ رہا ہوگا ویسکیر بائی ٹو کر کے تو جو اس کی اس کو exit velocity جو ملی تھی پارٹ اے میں اس کے تھوڑھو اس نے calculations کی ہیں تو وہ 0.58 کلو جول پر kg آتا answer اب ایک طرف آپ کے پاس answer آ رہا ہے 2693 اور ایک طرف آپ کے پاس answer ہے 0.58 اور اگر آپ اس کو add کریں تو بہت مائنر سا فرق ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کو ignore کر دیا کیونکہ انتھالپی کے value بہت بڑی ہے اور اس کے اندر جب kinetic اور potentials کو آپ add up کریں تو ان کی values کم ہیں ان کو آپ نے ignore کر دیا سو پارٹ c کے اندر مرپس کیا ہے the rate at which the energy is leaving the cooker by mass is simply the product of the mass so rate of energy کی بات ہے that is e ڈاٹ اور e ڈاٹ کس کی کو ہوتا ہے m ڈاٹ theta کے m ڈاٹ ہم نے پہلے ہی پارٹ 1 میں نکال چکے ہیں theta جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پارٹ b میں نکالا ہے تو ہم اس کو multiply کر دیں گے تو خیر اس کو میں نے ویسے skip کر دینا تھا ویسے کہنا تھا کہ خود سے کر لیں لیکن میں نے چلیں quick way میں آپ کو بتا دیا کیونکہ میں اس پہ interested نہیں تھا خیر اب ہم آگے کسی device کی طرف move کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی پرپس ہیں ہمارا ویڑا لکھیں اور ان کے اندر لکھا ہے m cv is equal to constant اور انرجی یعنی کہ mass اور جو انرجی ہیں ان کی values constant and either created not destroyed والا situation اور conserved properties اور cv کا مطلب ہے control volumes اور control volume کے دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہوتا ہے open systems تو یہ پاور پلانٹ کے نیچے بھی لکھاؤ گئے many engineering systems such as power plants operate under steady conditions یہ میں نے آج کی لیکچر میں آدھے ساتھ آپ کو بات کرتی ہوتی ہوتی کہ ہمارے پاس steady flow conditions کیوں پر جو ہے وہ چال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ with the passage of time ہمیں ان کو change نہیں کرنا پا رہا ہوتا 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 ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ mass in جو ہوتا ہے وہ mass out کی equal ہے یہ steady flow کی sense میں ہی ہمارے پاس لکھا گیا اور جب میں mass in mass out کی equal لیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے delta m zero ہے change zero ہے یہ ہی ہم ایک دو دنوں سے پڑھ رہے ہیں in out کے برابر ہے اس کا مطلب steady flow conditions ہیں change in mass zero ہے otherwise کیا ہونا تھا mass in minus mass out is equal to delta m so جب mass کو آپ لکھتے ہیں تو mass آپ کے پاس کیا ہوتا ہے density into volume اور volume کو اور density کو جب آپ فردر اس کو time سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی کہ m dot ہے تو density into آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے velocity into area ٹھیک ہے یہ derivation ہے جو کہ میں پچھلے میں ایک چھوٹی سی اپ لوگ کو کروا چکا ہوں کیونکہ m dot ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ms کا مطلب ہوتا ہے density into volume اور جب آپ volume کو چونکہ m dot ہے دوسری طرف تو ادھر بھی density اور volume کو time سے ڈیوائیڈ آپ کو کرنا پڑے گا اور volume جو ہوتا ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کو تین ڈیمینشنز میں اگر میں change کروں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ length into area دو ڈیمینشنز ایریا کے اندرے ایک length یا کوئی بھی third dimension آپ لے لیں اور اس کو time سے ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو length by time یا distance by time آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس velocity ہوتی ہے area as it is اسی طرح ہے اور density بھی as it is اسی طرح ہے تو خیر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں m dot کو density velocity area ٹھیک ہے تو یہ تقریباً تین چار دفعہ بتا چکے ہیں اس کے بعد بھی اگر گورٹہ لگائے تو پھر لگا لے جی کیا کرنے لگے تھے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ یہ بہنے کا حیرت ہے گا نלא wat ہے پہو سکتے ہیں よ یہ سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ پرانی چیز ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ این مائنس ای اوٹ is equal to ڈیلٹا ای ٹھیک ہے اور ڈیلٹا ای بھی ٹائم سے ڈوائیڈ ہے اور این اور ای اوٹ بھی ٹائم سے ڈوائیڈ ہے that means کہ یہ نرجی بیلنس ایکویشن جو ہے وہ پاور کی فارم میں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے یہ کہا کہ چونکہ مائنس ای فلو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کوئی نہیں کوئی انرجی بھی کری کیا تو سٹیڈی فلو کنڈیشنز کو وہ اپریٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ڈیلٹا جو ای ڈاٹ ہے وہ آپ کے پاس زیرو ہوتا ہے سٹیڈی کنڈیشنز کی وجہ سے رائٹ سو ان اوٹ کے برابر ہے جو چیز ان ہو رہی ہے وہ آوٹ کے برابر ہے رائٹ تو ان اوٹ کے برابر ہو کے that's fine ہم اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہو سکتے ہیں heat work اور mass اور آوٹ کے اندر بھی heat work اور mass کیونکہ ہم almost chapter 2 سے پڑھتے آ رہے ہیں تین چیزوں کا رول ہوتا ہے بیچ میں so value ساری plug-in کر دیں qn wn اور جب آپ نے mass کی بات کی ہے وہ بڑا ضروری ہے جب آپ نے mass کی بات کی ہے تو ہم نے پیچھے formula پڑھا ہے کہ جو e energy carry is equal to m theta یا e dot is equal to m dot theta تو جو mass energy carry کی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے power کے سنس میں m dot into enthalpy اور kinatic اور potential right so جب mass کی باری آئے گی تو mass کی ایک full fledge ہم equation لکھیں گی اسی طرح output side پہ تو کسی کو کو اتراز دو نہیں کہ mass کی equation کے اندر enthalpy kinatic اور potential کیوں لکھ دیا is equal to m theta آپ کے پاس so یہ جو بھی آپ کے پاس end equation ہے اس کو غور سے دیکھ لیں یہ بہت important ہمارے پاس equation ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے use کرنی ہے کیونکہ یہ یہ جو theta والا portion ہے واپس آپ کو ایک دفعہ لے کے جا رہے ہیں یہ سلائیڈ کے اوپر top پہ دو equations ہیں کہ وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ mass جو ہے وہ mass کی equation جو ہے نا وہ کس طرح سے آگیا ہے ٹھیک ہے so e is equal to m theta ہے اور اس کے اندر یہ ساری values یہ وہاں پر ڈیوز ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس third والا equation کو سارے ذرا دیکھنا ہے ایک دفعہ یہ ہم نے and pay education ڈکیز کو اگے use کرنا ہے اس میں کوئی رٹے والی بات نہیں ہے heat work اور mass کی وجہ سے energies ہیں یہ ہی پڑتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک turbine کی جو ہے وہ picture ہمارے سامنے ٹھیک ہے gas turbine کی اس کی وی ون وی ٹوز وغیرہ اور change in kinetic energy لکھا گا ون وغیرہ اب اس میں basically جو turbine ہوتی ہے وہ next slide سے تھوڑا clear ہوگا turbine میں کیا ہوتا ہے کہ turbine آپ کے پاس work output device ہوتی ہے اس کے blades کے اوپر کوئی چیز آگے hit کرتی ہے hydro electricity کے face میں water ہوتا ہے water آگے hit کرتا ہے اور آگے آپ کو پتا ہے یہ جس طرح یہ ہے یہ blades ہیں ان کے اوپر آگے water hit کر سکتا ہے steam hit کر سکتی ہے gas hit کر سکتی ہے اور یہ shaft لگی ہوئی ہے یہ آگے further generator کو چلا گیا تو turbine ہمیں پر اکاؤٹ دے رہا ہوتا ہے in a sense of mechanical work اور ہم آگے generator لگا کے اس کو use کر لیتے ہیں یہی جب کام compressor وغیرہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو compressor ہمیں compressor پہ ہمیں work input دینا پڑتا ہے ہم اس کو work input اس پہ apply کرتے ہیں ہم اس کو work دیتے ہیں energy دیتے ہیں اور وہ بدلے میں ہمیں کیا دیتا ہے وہ compress کر کے جو output ہے اس کا pressure یا temperature اس کا ہمیں increase کر دیتا ہے mostly pressure میں ہمیں interested ہوتے ہیں تو compressor پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے وہ work input device ہے اور turbine جو ہے وہ work output device ہے وہ ہمیں value دے رہی ہے ٹھیک ہے چونکہ ہے اب نوزل اور ڈیفیوزر کی بات کر لیتے ہیں نوزل کا آپ کو idea ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک کم speed کی اوپر آئے گی ہمارے پاس fluid اور high speed کی اوپر نہیں کر رہا ہے نوزل پتا ہے نا کہ جب پودوں کو پانی وغیرہ دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں تو ہم نوزل آگے pipe کے آگے attach کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈیفیوزر ہے ڈیفیوزر کا الٹا کیس ہے اس کی velocity پہلے زیادہ تھی آگے ہم نے area بڑھا دیا ہے تو اب وہ کام velocity کے چیزیں نہیں کر رہی ہیں تو picture سے چیز clear ہو رہی ہے کہ نوزل میں speed بڑھا رہے ہیں اور ڈیفیوزر میں کم کر رہی ہیں فرق کس پہ پڑھ رہا ہے exit اور inlet area اس کے ہم نے ایک example بھی کی تھی اس میں لکھا بھی ہوا تھا کہ نوزل کا inlet area اتنا ہے اور exit area اتنا ہے 5.1 جو example ٹھیک ہے تو اس کا purpose اگر میں اس پہ کام کرنا چاہوں اگر نوزل اور ڈیفیوزر کی جب میں equation لکھنا چاہوں ٹھیک ہے سو نوزل اور ڈیفیوزر کی case میں اگر میں نے for example equation لکھنی ہے تو اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو v1 والی value ہے وہ بہت کم ہوتی وی2 والی value زیادہ بھی ہو سکتی جیسے اس نے لکھا نا v2 much much greater than v1 میں ایسا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ v2 جو speed ہے جو velocity ہے وہ کافی زیادہ اور v1 کافی کام ہے یہ اس لیے لکھا ہوا ان کیس اگر میں کہیں انٹرسٹڈ ہوں کہ میں v1 کو ignore کر دوں نوزل کے case میں تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ v1 ایک چھوٹی value ہے اور v2 ایک بڑی value ہے اسی طرح اگر میں نے جو ہے ڈیفیوزر کی کیس میں بھی کسی value کو ignore کرنا تو اس میں جو کم والی value ہوگی میں اس کو ignore کر سکتا ہوں بڑے والی value کو رکھ سکتا ہوں اگر کہیں مجھے ignore کرنا پڑتا ہے یعنی کی کسی numerical میں اگر اس نے کیا ہو تو وہ کوئی مایو بات نہیں ہے میں اس سینس میں اس پہ کمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو اب ہمارے پاس energy balance equation ڈکھی ہوئی نا e in is equal to e out e in out کے کم برابر ہے اگر پورا chapter steady flow conditions ڈیلٹا is zero ہے اب جب آپ پوری equation لکھیں گے e in e out کی ویسے کوئی student مجھے بتائے گا کہ e in اور e in کی پوری equation کیا بنتی ہے کیونکہ input میں heat work اور mass آ سکتے ہیں تینوں چیزیں آ سکتی نا w in اور q in اور اس سے پاتھ mass sin کی جگہ پہ ہمیں وہ آپ مجھے بتائیں اس نے لکھاوا since q dot is equal to zero w dot is equal to zero delta p is equal to zero کیوں وہ ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ پوری equation کیا ہے یہ slide کے اوپر نیچے والی equation حظر آ رہی ہے yes sir تو اس کے اندر اس نے اس کو بہت چھوٹا کر کے دیکھ دیا پوٹینشل نرجی بھی ignore کر گیا ہے heat بھی ignore کر گیا ہے work بھی ignore کر گیا ہے reason کے sir وہ کیونکہ height نہیں ہے تو پوٹینشل نرجی تو اس سے وہ ignore nozzle کے اندر جو fluid آ رہا ہے اس کی height بہت زیادہ change نہیں ہو رہی ہم اس کو ignore کر رہے ٹھیک ہے اور nozzle کے اندر جو material آ رہا ہے چونکہ nozzle کے ایریا بہت کم ہے ویسے تو آپ جب ہوتا ہے گرم پانی کا pipe اگر گیزر بہت دور ہو تو kitchen میں پانی آتے آتے یا تھوڑا دیر بعد گرم آنا شروع ہو جاتا ہے یا جتنی وہ pipe کی length زیادہ ہوگی اتنا وہ تھنڈا سا feel ہو رہا تھا اور start میں تھوڑا تھنڈا آتا ہے اور بعد میں جب چل چل کے کچھ time ہو جاتا ہے تو پانی بہت گرم آ رہا تھا جیسے فورن سے ہی پہنچ رہا ہے ہوتا کہ ہے کہ جو آپ کے پاس pipe ہے یا جو وہ پورا ایریا ہے وہ continuously environment کے ساتھ contact میں ٹھیک ہے بہر اگر سردی ہے تو جتنا لمبا pipe ہے اس کو continuously اس کے اوپر وہ کم temperature پڑھ رہا ہے اور pipe کے اندر سے جو heat losses ہیں وہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا contact area کم ہوگا heat losses کے chances کم ہیں تو nozzle کے اندر تو خیر نہ کوئی آپ heat in کریں نہ out کریں اور اگر quote ہو بھی ٹھیک ہے جیسے سردی میں اکثر آپ دیکھیں دو آپ کہہ رہے تھے کہ گرم پانی میں سے دوماس اٹھ رہا ہے یا کوئی پائپ ہے تو اس میں سے اگر گرم چیز جا رہی تو اس میں سے بھی دوماس اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو vapor سے اور steam سے feel ہو رہی ہوتی تو area of contact بہت کم ہے اس کے اندر کوئی بھی heat transfer نہیں ہوگی environment کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اس لئے اس نے approximately is equal to zero لکھا ہو ہے کیونکہ heat ہمیشہ high temperature سے low temperature کی طرف transfer ہونے کی کوشش کرے گی لیکن area بہت کم ہے تو کوئی خاص heat کا یہاں پر interaction نہیں رہے گا heat zero ہے ورک دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئی spring ورک لگایا کوئی shaft ورک لگائی ہو کوئی یہاں پہ کوئی ایسا کام کوئی جو کہ ورک کی سینس میں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ heat ہے نہ ورک ہے change in potential energy بھی نہیں ہے تو اب وہ جو لمبے والی equation جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ reduce ہو کے یہی رہ جائے گی m dot اور enthalpy اور kinetic kinetic تو zero نہیں میں کر سکتا کیونکہ یہ لگا ہی kinetic کے لیے ہوا ہے ان کے speeds کے اوپر ہی تو ہم plug and play کر رہے ہیں speeds کے اوپر ہی تو ہم nozzle اور diffuser کو discuss کر رہے ہیں تو یہ mechanism تو میں zero نہیں کر سکتا kinetic energy کے اوپر تو proper فرق پڑ رہا چھیک ہے اور enthalpy کو میں نے کیوں نہیں ignore کیا یا اکثر میں پورے چپٹر میں enthalpy کو نہیں ignore کروں گا اس کی کیا وجہ enthalpy کیا ہوتا ہے کو اس لیے نہیں ignore کروں گا کبھی بھی کہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی مس آئے گا کوئی نہ کوئی مس آؤٹ ہوگا تو مس کو تو میں ignore نہیں کر سکتا مس تو ہمیشہ سین آؤٹ ہوگا تب ہی open system ہے تو اگر کوئی مس ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی internal energy ہوگی اور اگر وہ مس flow کر رہا تو اسے کروا کون رہا ہے اسے پی وی فلو کروا رہا تو یو پلس پی وی ہر وقت رہے گا otherwise open system اور flowing fluid کا concept ختم ہو جائے سمجھ رہے تو enthalpy جو ہمیشہ formula کا پار رہے گی باقی factors کے اوپر میری بیعس ہو سکتی ٹھیک ہے یہاں پر enthalpy ہمیشہ پار رہے گی formula کا ٹھیک ہے جی so again یہ جو equation لکھی ہوئی تھی third one ٹھیک ہے اس میں heat کو ختم کیا ہے ورق کو ختم کیا ہے m dot dot کو رکھا ہے edge کو رکھا ہے kinetic کو رکھا اور potential کو بھی ختم کیا تو کسی کو کوشی ہو تھا نہیں کہ equation کیوں simplified ہوگی بہت چھوٹی سی رہ گیا with logic with reason ختم ہوگی ہیں چیزیں yes سیر ٹھیک ہے تو اسی طرح جس بھی device کو ہم نے پڑھنا equation وہی ہوگی full fledge equation ہے چیزیں reduce کرنی ہے ٹھیک ہے تو nozzle diffuser کی اوپر ہم نے رہ کے یہ سیکھا کہ چیزیں ہم نے reduce کرنی ہے so ہر پاس ایک ہے جی کہ air at 10 degree or 80 kilo pascal pressure enters the diffuser of a jet diffuser پتہ ہے کہ diffuser کی inlet speed ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی اور outlet speed اس کی بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے so of a jet engine steadily with a velocity of 200 meter per second steadily کا word آگیا steady flow process کی واجہ سے the inlet area of the diffuser is 0.4 meter square or the air leaves the diffuser with a velocity that is very small compared with the inlet velocity یہ جو ان پیس نے statement لکھی ہے یہ اگر نہ بھی لکھتا تو آپ کو پتا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے yes leaves the diffuser with a velocity that is very small compared with inlet velocity یہ نہ بھی لکھتا statement تو آخری statement ہے nozzle diffuser case میں نہ بھی mention کرتا تو ہمارے ذین میں تھوڑا بہت تھا لیکن اگر وہ mention کر رہا تو that is good ھیک ہے جی so ہم نے کیا find out mass flow rate of the air end mass per unit time mass flow rate ھیک kg gram per second اور part b میں کیا رہا the leaving point کے پر exit point کے پر اس کو کیا temperature ہے right تو air gas ہے یا water refrig rent کی طرح کوئی دوسرا کوئی leak ھیک 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 سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا تھا کہ آپ نے mass flow rate calculate کرنا تھا so mass flow rate کا تو آپ کو as such کیا ڈیا ہو نا property table میں بھی mass flow rate کا column نہیں ہوتا کیا ھیک 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 کوئی formula as such وہ بھی خاص نہیں ہے ھیک ھیک sense so پھر ہمارے پاس ایک چیز ہو سکتی ہے یہ جو بھی ہمارے سامنے ایک چیز لکھی ہو ہے کہ میں ایک چیز کر سکتا ہوں کہ mass flow rate کا formula m dot کا density into velocity into area اب prove کر آیا تھا ٹھیک ہے جس پہ میں نے کہا تھا کہ 3-4 دفعہ پہلے بھی بتایا اس point کے m dot is equal to density into velocity into area ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ 1 by v1 کے لکھا ہے density basically کیا ہوتی density ہوتا mass over volume density کیا ہوتی mass over volume mass over volume specific volume کیا ہوتا volume over mass specific volume کیا ہوتا volume over mass density اور specific volume ہوتا inversely proportional ہو ہے density کی جگہ میں نے لکھ دیا 1 over v 1 over v 1 میں آخری line کی بات کر رہا آخری formula جو آخر equation m dot is equal to 1 over v1 density کا الٹ کیا ہو گیا specific volume so formula کیا بن گیا m dot is equal to density into velocity into area to density کی جگہ لکھ دیا 1 over v1 اور میرے پاس velocity ہے v1 جو ہے وہ میرے پاس ہے 200 area بھی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے ڈیٹا میں دیا 0.4 square meter right اب ہمارے پاس 1 over v1 میں یہ specific volume میرے پاس نہیں ہے اور might be جب آپ air کے table میں جائیں تو وہاں specific volume کا کوئی table بھی نہ ملے gases کے case میں ٹھیک ہے Volume کا وہاں پر might volume جو specific volume وہ calculate کر سکتے تو وہ ہمارے پاس v ہے p v is equal to r t v formula ٹھیک ہے p v is equal to r t is equal to constant so p 1 v 1 is equal to r t 1 اب r کیا ہے ideal gas constant ہے اور gas کون سی air ہے ٹھیک ہے وہ چوتھے چپٹر میں تھی وہ پر ہم نے سیکھا کہ r کیسے ہم table سے دیکھ t1 temperature جو ہے جو آپ کو early stages temperature دیا ہو ہے ھیک اگر degree celsius میں ہے تو آپ پتہ چل گیا اور p pressure جو میں بتایا ہوا data کے اندر that is 80 kilopascal تو یہاں سے آپ کے پاس specific volume آگیا وہ آپ نے نیچے formula میں دی دیا اور وہاں سے آپ کے پاس since the flow is steady the mass flow rate through the entire diffuser remains constant at this value conserve property steady flow process mass same مرائے گا ٹھیک ہے تو جو ایک دفع دوبارہ دیکھ لیتے کہ اس کے اندر جو data اس نے لکھا ہوا care at 10 degree and 80 kilopascal enters the diffuser that means state one enter ہو رہی ہیں تو B 1 V 1 is equal to or T 1 is this area inlet area of the diffuser is this area inlet area is this this area is used and the diffuser leaves the diffuser next we can utilize so part a through data we can see temperature of the air leaving the diffuser right so so now we to see how energy balance can help and if energy balance equation helps not to what can this air is P2 V2 is equal to RT2 use to use use to use to me to P2 or T2 b not to find out to V2 b not to ideal gas formula ملہ میرا یہاں پر ہیلپ نہیں کرے گا جو سٹیٹ ون پہ ہیلپ کر گیا ہے وہ کیوں ہیلپ کر گیا ڈیٹا تھا سٹیٹ ٹو پہ میں ایڈیل گاز کا فرمولہ نہیں لگا سکتی کیونکہ جب ہم نمیریکل کر رہے ہیں میں پوسیبل کیسی اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ذہن میں جو چیز آئے اس کو لگانے کی کوشش کریں جب کو نہیں آئے گی تو پھر سلوشن کی طرف جائیں گے اور اگر سٹارٹ سے ہی سلوشن کو پڑھیں گے تو پھر رٹا لگے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ ذہن کو دھڑائیں کوئی بندہ بتا دے کہ اس کو اگر ٹیمپریچر فائنڈ اوٹ کرنا ہے سٹیٹ ٹو کے اوپر جو کہ لیو کر رہی ہے تو بتائے جو جو پوسیبل ویس ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا آ جاتا میرے خیال سے یہاں پر ڈیٹا نہیں ہے مجھے کوئی چیزیں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی سٹیٹ ون پہ تھا ڈیٹا تھا سو انرجی بیلنس میں دیکھتے ہیں کہ لیٹس ہی ہماری ہیلپ کر سکتی ہے انہیں آؤٹ کے برابر ہی سٹیٹی ہے ایکویشن لکھ دی جو ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ کو پروو کروایا کہ نوزل اور ڈیفیوزر کی کیا ایکویشن ہوتی وہ میں نے یہاں پر لکھ دی اور اس کے اندر کیوں بھی زیرو ہے ورک بھی زیرو ہے پوٹنشل بھی زیرو ہے اب ایچ ٹو ایکول ٹو ایچ ون اور وہ ساری چیزیں ری رینج کر دیں اب یہاں پر ایک بات آئی ہے جو آپ کے پاس بی ٹو ہے اس کو اگنور کرنے کی ٹھیک ہے اب یہ میں نوزل اور ڈیفیوزر کی آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ جو کم ویلی ہوگی جو چھوٹی ویلی ہوگی سمال ویلی ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈیفیوزر کے کیس میں اگر آپ مجھے دیکھیں اور ڈیفیوزر جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص سپیڈ کی اوپر اس میں کوئی چیز اینٹر ہوتی ہے اور جب لیو کر رہی ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ بہت کم ہو چکی ہوتی ہے بہت ڈکریز ہو چکی ہے یہ بہت کم ویلی ہو یہ بہت ڈکریز ویلی ہو یہ اگزٹ ویلی ہو میں اس کو اگنور کر سکتا ہوں that is much much less than the inlet value to v2 کو میں اگر ignore کر دوں تو میرے پاس پیچھے v1 بچ جائے گا اور h1 بچ جائے گا ٹھیک ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ find out کر سکتا ہوں h1 میں find out کر سکتا ہوں پہلے point پہ انتھالپی وہ کیسے میں air کے table میں جاتا ہوں اور air کے table میں مجھے temperature بھی data میں دیا اور 10 degree اور وہ جون کے kelvin میں ہوتا ہے تو 10 کے مطلب ہے 283 kelvin تو 283 kelvin کے اوپر air کے table number 17 میں جا تک کہ میں نے انتھالپی دیکھ لی میں دیکھ سکتا ہوں اب میں values یہاں پہ put کرتا ہوں v1 اس نے خود ہی میرے سے جو calculate جو ہے وہ کروائی ہوگی یقین اگرین دیا ہوگا ہمارے پاس v1 ہمیں دیا اور data کے اندر ہی 200 ٹھیک ہے so ہمارے پاس v1 بھی ہے v2 کو ہم نے ignore کر دیا اور h1 ہم نے پہلے والا جو data کے اندر temperature ہے initial stages کے پر اس سے ہم نے h2 find out کر دیا so جب ہمارے پاس h2 آ چکا ہے تو table number 17 air ہی ہے تو اس air کے table کے اندر جا کے اس انتھالپی کو پر temperature دیکھ لیں اب یہ example آپ کے سامنے اس میں technically کسی point پر کوئی issue سب سے پہلی بات کہ میں نے اگر energy balance equation use کی ہے تو اس کو reduce کیوں کر دیا کون کون سا فیکٹر بیچ میں zero کر گیا ہوں ٹھیک ہے اور کیوں کر گیا ہوں ٹائٹ اور energy balance equation کو کیوں use کی ہے کچھ اور کام کیوں نہیں کیا اور پہلی سٹیٹ پہ ideal gas کے فارمولاز میں کدھر سے لیا ہے ان کو میں نے کیوں یوز کیا ہے یا اس میں کس طرح میں نے density کو flip کیا ہے اور کس طرح سے میں نے چیزیں یوز کی ہیں یا ٹیکنیکلی ڈیٹا میں کوئی مسئلہ یا میں جو چیز ignore کے یہ پوری example کے اوپر کوئی کسی کوئی issue سر یہ density کا ایک بار ایک بارہ بتا دیں density کی جگہ وہ one over two b سب سے پہلی بات یہ کہ density کیا ہوتی density کیا ہوتی ہے mass over volume ایسا ہی ہے yes ٹھیک اس کو ذہن میں بٹھا لے کہ density ہوتی ہے mass over volume ٹھیک یہاں پر آنی کیا چاہیے تھی density ہی آنی چاہیے تھی yes sir mass over volume آنا چاہیے میں نے اس کی جگہ کیا لکھ دیا اب دیکھیں پھر اب specific volume پہ آ جائیں ڈینسٹی کی ذہن میں میرے میں picture save ہوگی mass over volume specific volume کیا ہوتا ہے yes sir volume into mass volume into mass نہیں specific volume آپ کے پاس ہے volume over mass volume per unit mass yes sir specific volume کیا ہے normal volume divided by mass right volume by mass density کیا ہے mass over volume ڈینسٹی اور specific volume کیا ہے اُلٹے نہیں ہیں اور نیورس ریلیشن نہیں ڈینسٹی ڈینسٹی ہے اور یہ ویلاسٹی ہے اور یہ ایریا ہے ٹھیک ہے سو ڈینسٹی میرے پاس کیا ہوتی ہے میس آور وولیم ٹھیک ہے یہ میں ساتھ میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں وہ ویسے چلتا رہے گا اب میس آور وولیم جو ہے اس کو آپ انورس اگر میں کر دوں ٹھیک ہے یا اگر میں اس کو انورس کر دوں جو کہ اب بھی بتاتا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا میس آور وولیم حالانکہ میں انورس اس طرح کر نہیں سکتا نا میں میں نے ویسے کہہ رہا ہوں بھی ٹھیک ہے کیونکہ بھی میتمیٹکس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اگر میں اس کو انورس کر دوں تو میرے پاس یہ چیز بن جائے اور اگر مجھے اس کو انورس کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں پھر اس کو ون آور کی فارم میں لکھوں ٹھیک ہے اس کو میں کس فارم میں لکھوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وولیم پر یونٹ میس ہم مجھے پتہ ہیں کہ یہ والی جو چیز ہے وہ میتمیٹکلی یہی نہیں ہے ٹھیک 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 ہے ڈینسٹی ڈینسٹی اور ایسی ڈینسٹی جو ڈینسٹی willenدیک ہیں کہ pretty سیدھا سیدھا پتہ نہیں چاہ رہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے انورس ہیں تو اس کا مطلب ہے دنسٹی is equal to کیا ہوئی one over specific volume تو جہاں پہ دنسٹی ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اب نیکسٹ میں ہمارے پاس اسی طرح نوزل نوزل کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح ہی نوزل کے اندر سے سٹیم گزارا ہے اور سٹیم جب گزارا ہے تو اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو پڑھیں کہ سٹیم اٹھا 250 PSI and 700 ڈگری آپ کو فورنائٹ میں دیا وہ پریشر ٹیمریچر میں دیا اور سٹیم ہے جو سبستانس ہے وہ کیا ہے سٹیم ہے اب وہ پہلے کی طرح ایر نہیں ہے جو جیٹی ڈیفیوزر کے کیس میں ایر تھا that is not air جو ٹیبل یوز کرنا ہے وہ سٹیم کا سپر ایٹڈ ویپر ٹیبل اگر ان کے سپر ایٹڈ ویر یوزی سو سٹیڈلی انٹرز نوزل ہوس انلٹ ایریا ہے تو نوزل کا انلٹ ایریا آپ کو بتایا سارے بریٹیش میں فیال لکھے ہوئے سو دہ ماس فلو ریڈ اف دہ سٹیم تھرہو دہ نوزل یہ بھی آپ کو مسئلہ بٹایا ہوئے کلو گرام پر سیکنڈ چونکہ بریٹیش ہے تو پونڈ پر سیکنڈ میں بتایا ہوئے ہی ہمیں سٹیم لیوزر نوزل اٹ دیس پریشر بیدی بلاشٹی آف دیس ٹھیک ہے بلاشٹی بھی بتا دیے ہیں اور پریشر بھی بتا دیے ہیں کہ جس پہ وہ لیو کر رہا ہے ٹھیک ہے ہیٹ لاؤسز فرم دنوزل پر یونٹ میس یہ وہ اس میں جو ضروری چیز ہے heat losses from the nozzle per unit mass of the steam are estimated to be 1.2 British thermal unit added by LBM pound mass یعنی یہاں پہ عرف عام ہیں مجھے یہ پتا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ heat loss بھی ہو رہے ہیں اب یہاں پہ جو main چیز بتانے والا point یہ ہے ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ nozzle جو ہے اس کے اندر heat in heat out نہیں ہے nozzle کے اندر work in work out نہیں ہے اور nozzle جو ہے اس کی inlet speed بہت کم ہوتی ہے outlet speed اس کی زیادہ ہوتی ہے جس پر ہم use کریں that is the case وہ ساری جو میں آپ کو pipe کی بات بتا رہا تھا کہ اس کا inlet area جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس کا area of contact کم ہوتا ہے تھوڑا area اس کا ہے pipe کی case میں میں نے example دی اس کے area بہت بڑا ہے اس پر effects آ رہے تھے وہ بیسکلی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی چیز جب hot fluid یا cold fluid کسی چیز سے جب flow کرتا تو وہ environment کے ساتھ جو اردگرد کی چیزیں اس کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں ہوتا ہے for example ایک بہر pipe لگا ہوا ہے آپ کی ٹینکی میں الیٹ سے پانی جا رہا ہے motor کو آپ نے on کیا ہو تو وہ پانی کی جو نل ہے وہ 24x7 continuously بہر اوپن ہے دوپ ہوگی تو وہ اکثر جب پانی ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے جلا سڑا پانی پانی پہنچ رہا ہے پھر آپ motor shooter جلاتے ہیں اس کو fresh کرنے کی sense میں سردیوں کی sense میں آپ دیکھتے ہیں جی نالیاں تھنڈی تھوڑا بکل لگے گا جی گرم آنے گرمیوں کی sense میں آپ کہتے ہیں جی نالیاں گرم آنے تھوڑا ٹائم لگے گا یہ وہ تو کیا ہوتا ہے continuously ان کا environment کے ساتھ contact ہے تو ونس ونس وہ specify کر دے کہ heat loss ہو رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ heat loss تھوڑا بہت ہو سکتا ہے heat کا interaction ہو سکتا ہے جس چیز کا بھی high temperature ہوگا وہ low temperature کی طرف چیزوں کو transfer کرے گا ٹھیک ہے آپ پانی میں سے گرم پانی جا رہا ہے آپ اس کو ہاتھ لگائیں وہ آپ کو گرم فیل ہو رہا ہو تو آپ کے کیا خیال ہے کہ pipe کی اوپر جو باہر کی سردی ہے اگر geyser کا pipe آ رہا ہے واش روم کے لئے تو آپ کو کیا لگتا ہے باہر کی جو سردی ہے وہ geyser کے pipe کو ماف کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی contact نہیں contact ہوگا یس سر contact ہوگا ٹھیک ہے contact اس کا ہوگا ٹھیک ہے مرلی وہ چیزیں جو سردی ہے ہم اس کو detect نہیں کر رہے لگا نہیں رہے سو اگر specify کر دے nozzle یا defuser کے case میں اگر specify کر دے تو ہوگا for example cup of tea کو لا کے table پہ رکھتے ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ with the passage of time cup تھنڈا نہیں ہو جاتا چاہے تھنڈی نہیں ہو جاتی وجہ کیا ہے کہ high temperature سے low temperature کی طرف continuously heat transfer ہو جاتا bottle آ کے رکھتے ہیں bottle تھنڈی ہوتی chilled bottle ہے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں جی سینا بھی آگے اس گرد گرد water کے آپ کو drops بھی نظر آ جاتے اور bottle جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہتی گرمیوں میں آپ نے اس کو فریج سے نکال کے باہر رکھ دیا باہر کا temperature زیادہ زیادہ temperature سے bottle کی طرف heat transfer ہو رہی ہوتی ہے اور eventually اس کی equilibrium پہ لے آتی so in any case in short summary یہ کہ once اگر وہ heat loss mention کرتا ہے تو ہم اس کو شامل کریں کہ equation right so ساری بات اگر وہ mention کرتا ہے تو ہم اس کو include کریں کیونکہ ہمارا concept یہ ہے اور چونکہ area بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو neglect کیا اپراکسیمیٹلی اگر وہ کہے گا کہ ہیں heat losses تو ہم کہیں گے کہ ہاں جی ہیں اگر وہ کہے گا نہیں ہیں تو نہیں پہ کیوں میں نے اتفاق کیا وہ بھی میں نے بتا دی okay so اب اس کیا کر لے specific volume میں لے تو ideal gas اس کے case میں specific volume اس نے کیسے find out کیا تھا p1v1 is equal to rt1 آپ یہاں پہ ویسا کر سکتے ہیں p1v1 is equal to rt1 نہیں نہیں کر سکتے وجہ کہ یہ ideal gas نہیں یہ steam ہے یہ کیا جی steam ideal gas نہیں یہ سے باہر رہوں آپ لگ مثال کے طور پہ کوئی کہ جی وہاں پہ یہ formula use کرنا فلانی مثال میں یہ کرنا اور یوں آجائے تو یوں کرنا یاد کروا دے یاد نہیں سمجھ سپیسیفک میں سارے سو میں m. calculate کر سکتا ہوں جو کہ اس case میں آپ کے bubble کے یہاں پر interested ہے سوری velocity کے اندر m. تو خود سے دیا ہوا ہے تو velocity کے اندر interested ہے یہ جو area کے ساتھ mention ہے تو آپ calculate کر لیں گے آپ area بھی given ہے specific volume آپ نے table سے نکال لیا اور table پہ کیوں گئے ہیں وہ میں بتا دیا مجبوری تھی یہاں پر ideal gas formula کیوں نہیں لگایا لگ نہیں سکتا اور m. dot mass flow rate ہے وہ data میں دیا ہوا تو جو آپ نے speed نکال لی تھی v1 وہ آپ نے find out کر لے اب اسی طرح جب آپ state 2 پہ آئے ہیں let's say تو state 2 پہ آپ interested تھے T2 کے اوپر temperature at 0.2 تو آپ کو پتہ steam ہے آپ پھر پہنچیں جائیں زرہ steam table کے اندر دیکھیں کہ آپ state PSI ایک اکیلہ pressure given ہے output side پہ تو steam کے case میں super heated paper کے case میں آپ ایک property سے table نہیں نکال سکتے یہ آپ کو بتائیں کمپریس اور super heated table میں کمز دو property پھر value نکلتی ہے ایسا یہ سیر ٹھیک ہے تو دوسری value کی مجبوری بن گی یہ میں نے کیوں بتایا اچھا یہ میں نے دیکھیں آپ کو لیٹ سے کیوں بات بتائیے یہ پہ کوئی تو آپ کو کہنا شروع کر دے کہ آپ جی energy balance equation use کر اور enthalpy nکال lے h2 جو کہ اس نے nکال لی میں کیوں نکال مجھے مجھے یہ تھوڑے پتہ ہے کہ میں مطلب کرنا میں نے کلکول ٹیمپریچر ہے بے تہاشا میرے پاس اگزیمپل نمبر اف ڈیفرن ایکسرسائز کسینا وائی ایم انٹرسٹڈ ٹو فائنڈ ڈی انتھالپی اور میں energy بیلنس کیوں لگاؤ میرے ذہن میں بہت سارے تنقیدی questions آ سکتے ہیں یہ تو مجھے یاد کرنا پڑ گیا اس طرح کے سارے معاملات تو بجا کیا دیکھیں کرنا کیا مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ سٹیم ہے اور سٹیم leaves the نوزل ایکزیٹ وغیرہ یہ مجھے ساری باتیں پتہ چل گئی میں نے ایسا کون سا طریقہ ہو کہ میرے پاس pressure آ ایک دوسری property آ جائے ٹھیک ہے اور وہ تو میں کسی اور table سے نکال نہیں سکتا کیونکہ table steam کا اور steam table میں مجھے مسئلہ پڑھا ہوا میں دوسری property find out کرنی ہے کسی اور table میں جا کے میں غلط تو نہیں دیکھ سکتا saturated کو منی use کر سکتا کوئی میرا سہارا نہیں لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ جی میں نے ideal gas کا formula use کرنا تو یہ ideal gas ہے نہیں آپ کے پاس temperature کا formula بھی نہیں ہے جو steam کے thalpy ہے ہماری help کر سکتی ہم نے energy balance equation پہ ورق کرنا شروع کر دیا نوزل اور diffuser کی ہے energy balance equation ہے وہ میں لکھ دی لیکن یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے اس slide کے اندر جو third equation ہے اس کے اوپر کیوں out بھی اس نے لکھا دیکھ رہے ہیں ہم جو نوزل اور ڈیفیوزر کی باتیں کرتے آرہے تھے ہم نے کہا use کر نہیں heat لیکن میں ساری reason کے ساتھ آپ کو بتایا جب وہاں پر mention تھا کیوں ہم use کریں ہم نے use کیا right qout کو use کیا data میں mention تھا ہم نے use کیا right so with logic اس کو use کے یہ نہیں ہے کہ data میں کوئی ڈانگ لکھ دے اور ہم کہیں جی ہم نے اس کو use کیا right for example data میں روپیز لکھ دے کہ اس کی installation پہ جی 10 لاکھ خرچہ ہے تو آپ energy balance equation کے اندر پلس پکر روپیز add کرتے کیونکہ data میں لکھا تو it روپیز بھی بیچ میں آگئے so we can't do that usable data he use ہو سکتا اور any oh جی تو h2 کو find out کرنے میں میرے راستے میں کہ رکاب نہیں آ سکتی ہیں اور h1 state 1 کے اوپر میں h1 نکال سکتا ہوں میرے نے چیز مکمل ہیں ڈیفیوزر کے کیس میں اس نے سٹیٹمنٹ سے گزرہ کروا دیا تھا کہ مچ مچ لیس ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیو بھی سمول میں چلا گیا ہے اور یہ ایم ڈوٹ وغیرہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ آپ نے پوری ایکویجن کو ایم ڈوٹ سے ڈوائیڈ کر دیا ہے تو ایم ڈوٹ ایم ڈوٹ سے کٹ جائیں گے کیوں ڈوٹ جب ایم ڈوٹ سے ڈوائیڈ ہوگا کیپیٹل کیو ڈوٹ ڈوٹ ڈوائیڈڈ با ایم ڈوٹ تو وہ سمال میں کیوں رہ جائے گی اس کو چاہیے بعد میں کر بھی دیجئے ہم نے اس کو ایسا کیوں کیا ہے اس کو ایسا کرنا وہ ووٹ میں گیوان نہیں ہے کیوں ڈوٹ کا مطلب کیا ہے کہ ووٹ میں ڈیٹا ہیٹ ڈوائیڈ با ٹائم ووٹ میں تو مرپس ڈیٹا ہی نہیں ہے پاور کی فارم میں تو اس نے ہمیں ہمیں لاؤس بتایا رہے اس نے ہمیں سپیسیفک کی فارم میں لاؤس بتائیں تو ہم اپنی ایکویشن کو سپیسیفک کی فارم میں لے کے آئیں سب لہی نمازلی بات چاہے آپ لیٹ پک کریں آپ لوگ چاہے تھوڑی بعد میں پک کریں لیکن میں ہر پوائنٹ پہ آپ کو لاجکس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اس چیز سے نکار رہا ہوں یاد کرنے والی لاجکس سے ہر بات کے پیچھے کوئی نہیں کوئی لاجک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ فریکوینٹلی اس کو کریں گے تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو جائیں گی جیسے لیٹ سے میں بڑا اوپن لی کبھی کسی چیز کو ڈسکس کر دیتا کبھی کسی کو سو ہم نے اس سینس میں کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا سیکھا کہ ہم نے جسٹ دو ڈیوائسز کو پکڑا ہے نوزل اور ڈیفیوزر ایک بڑے والی نرجی بیلنس ایکویجن ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ پروپر ہے ہم جو بھی ڈیوائس پڑھیں گے اس کے مطابق اس کے ایلیمنٹس کو نگلیکٹ کریں گے کم کریں گے اور ڈیٹا کو اپلائی کریں گے دیکھیں گے کون کون سے فیکٹر زیرو ہو سکتے ہیں کون سے نہیں ہو سکتے کون سے ویلیو کدھر سے پلاگ ان پلے ہے تو اس چپٹر میں ہم نے اسی کرنا اب اگری لیکچر میں ہم نے ٹربائن اور کمپریسر کے اوپر ایک سیمپلز ہوئے رہا کرنا ہے تو اس کو آج آپ سارے جو ہیں اس لیکچر کے بعد یہ ویکنڈ پہ کہ نوزل ڈیفیوزرز اگرہ کو دیکھیں اس کی انرجی بیلنس ایکویجن کو دیکھیں اور فور چپٹر کو دیکھیں کیونکہ ان قریب میں نے پچھلے ویک میں بھی آپ کو کہا ہوا کہ میں نے اس کا کوئیز لینے ہیں ہر روز میں آپ کو یاد کروانو کہ میں نے اس کا کوئیز لینے ہیں تو اگر آپ کوئیز والے دن پڑھیں گے پھر آپ کے نمبر نہیں آنے چیز وہ ہوتی ہے جو کہ ٹیچر کو پتا ہوتی کیا ہونے جا رہا ہے آپ اس کو ڈیلی بیسز پر پڑھیں تاکہ آج کی جو چیزیں اس کو آج دیکھیں یہ جتنی میں نے باتیں کہ جب میں ریکارڈنگ پر لگا دوں گا تو وہاں پر منشن ہوں گی کہ جہاں پہ میں کوئی بھی قویسٹن ریز کرتا ہوں لیٹسے بھی میں نے کیوں ڈاٹ پہ کیا تو آپ کو نہیں اگر پتا چلا میں نے لیٹسے اگر اس کو بتایا ہے کیوں ڈاٹ یوں ہے تو آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اٹلیسٹ آپ کے مائنڈ میں ایک میں نے قویسٹن تو پیدا کر دیا ہے کہ ایسا کیوں ہے اس کا سلوشن ڈوڑا جا سکتا ہے کیونکہ لیکچر میں ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا ہے کہ خود سے کوئی نہ کوئی آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایسا ایسا کیوں کر رہا ہے پھر اس کو کوئی سلوشن بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آپ اسی وقت پر کر لیں ہو سکتا ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے بک کھولی جا سکتا ہے لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ واپس اس لیکچر میں جائیں یا اس چیز کو پڑھیں کیونکہ 3 کرٹ آر میلز کہ آپ نے ہفتے میں 3 گھنٹے تھرموں کو پڑھنا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو میں تھرموں پڑھ رہا ہوں میں نے تو اپنی ٹرانسکرپٹ میں پڑھ لیا ہے آپ کے 3 کرٹ آر کا کیا مطلب ہے کیونکہ week میں اس کو 3 گھنٹے دینے ہیں تو دیکھنا یہ کہ کتنے ہفتے ہو گئے ہیں کیا 3-3 گھنٹے سے ملٹیپلی کر کے اس کو وقت دینے ہیں یا نہیں دیا یہ وہ ایک ایمانداری والا کام ہے جو کہ آپ نے اپنے ساتھ ہی مانداری کرنی میرا ایسے کوئی ورز نہیں تو یہ وہ کمیٹمنٹ ہے جو کہ آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم اپنے ساتھ کی تھی کیونکہ جی تھرمو ڈائنمکس 3 کرٹ آر اس کا مطلب ہے تو وہ ٹائم اس کو دینے یہ جتنی ساری باتیں باتیں کر دی ہیں یہ آپ کے سامنے پڑھی ہوں گی نہیں سمجھ آتی آپ پوچھیں ایمال پر ڈوزکس کر لیں لیکن اگین بات ہوئی ہے جب آپ کوشش کریں گے پھر ہی کوئی نے کوئی سلوشن ملے گا سو اگلے لیکٹر میں جب آنا ہے تو میں نے ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں سے کوششن پوچھنے ہیں ون بائی ون کہ جی یہاں پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا اس کو میں اگنور کیوں کر رہا ہوں میں نے آپ لوگ کی بہت زیادہ بیچ میں انپوٹ جو اس کو انوال کرنا ہے تو آپ آپس میں چاہے کمبائن سٹڈی کریں چاہے ریکارڈنگ کو سنیں ایک اچھے وے میں کلوز سسٹم کی انرجی بیلنس اوپن سسٹم کی انرجی بیلنس اور کون کون سے فیکٹرز کو کیسے کیسے زیرو کرتے ہیں سٹیشنری ہو جائے تو کون کون سے elements ختم ہو جائیں گے ایڈیابارٹی کا تو کون کون سے element ختم ہو جائیں گے اوپن ہے تو کون سے آ جائیں گے کلوز ہے تو کون سے ختم ہو جائیں یہ ساری چیزیں ہم کو بتاؤنی چاہیے اور یہ اگر پتا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ میں جو ہے کریں گے اگر آپ کے سامنے ہی ہے میں دو تین ڈیفرنٹ اپروچی سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں فارکزمپل کہتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو آپ ساروں کا ذہن کھول جاتا ہے اور آپ کے پاس possible ways ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کے لئے پھر ہم particularly اس میں جوز کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو نوزل ڈیفیوزر میں بتایا ڈیفیوزر میں وہ لگا رہا تھا ideal gas اور یہاں پر سٹیم ہے تو اس نے فارمولاز وہ یہاں پر ریپیٹ نہیں کیے میں نے ایک ریزن کے صحابہ بتایا ریپیٹ نہیں کیے otherwise کوئی کہہ جب air آئے گا تو وہ لگا لو اس ٹیم آئے گا تو یوں لگا لو ایسے نہیں کہا کسی base کے اوپر ہمیں differentiate کیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو میرا email ID وغیرہ بھی ویسے وہ تو صاحب زیر emails مجھ آتی رہتی ہیں جس کو کوئی مسئلہ مسائل ہو وہ mostly صاحب زیر attendance وغیرہ آئی ہے اس طرح سے so you can discuss کسی point پہ بھی کوئی issue ہے لیکن اس کے لئے پہلی شرط یہ صاحب زیرے پڑھیں گے تو مسئلوں کا پتا چلے گا اور اگر open نہیں کریں گے تو پھر تو سب سے سکون دے live ٹھیک ہے کوئی confusion وغیرہ ہے تو بتا دیں otherwise پھر leave کریں آج کے لئے اتنے ہی تھا آج آپ کے کوئی ایک دو منٹ protein wise superman لے لیے ہیں sorry about that پیپر سے بتا دیں کوئی مسا نہیں پیپر سے متعلق بتا دیں جس نے leave کرنا میٹنگ کو leave کر سکتا ہے نیکسٹ کو join کرنی تو کر سکتا ہے پیپر کا کیا پوچھنا آپ نے ایسا پیپر مس لیپس کا اور وہ یہ کیمپس کے اندر ہی ہوں گے ہمارے پیپر پیپر جو ہوں گے وہ آپ کے کیمپس کے اندر ہوں گے گورنمنٹ اس لئے یونیورسٹیز کو اپن کر رہی ہے ان کا اگلا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ پیپر پرپر ہوں اور کیمپس کے اندر ہوں گے ففٹی پرسنٹ آپ کے سیشنل ہوں گے وہ چھے چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ چوتھے اور پانچویں چپٹر پر ایک کوئیز ہو جائے گا تین پہلے کوئیز ہیں اب اپن کلوز پر ایک کوئیز لے لوں گا چار کوئیز ہو گئے ایک آپ کو سائنمنٹ دی ہوئی ہے جس میں کہ صاحب زیر اسی لئے دیئے کہ ایک تو لرننگ ہو جائے گی وہ سی ایلو بھی ہمارا وہ والا تھا اور ایک اس میں بہتر مارکس بھی آ سکتے ہیں پھر جب سائیکلز پڑھیں گے تو اس پہ کوئیز لے لیں گے یہ ہم نے چھے کوئیز لے لیں گے ففٹی پرسنٹ اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور ففٹی پرسنٹ کا فائنل ہوگا یا سر اوٹھ سر چپٹرز کہاں تک جائیں گے چپٹر ابھی ہمارے جب ساتھ رہتے ہیں تو میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں کہ میں کہاں تک جائیں گے مثال کے طور پر میں کہوں جس سر گوتا تک جائیں گے تو اس کا کیا ہو جائے گا سر میرا کہنے کا مذہب یہ تھا کہ ساتھ چپٹر کریں گے پیارے بھائی پیارے بھائی جب چیزیں وقت ہی نہیں جب آیا تو میں کیسے کہہ دوں کہ کیا ہوگا اوکے سر ٹھیک ہے کیونکہ جب میں چیزیں پڑھا رہا ہوں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو قبل از وقت کیسے کہہ دوں کہ یوں ہو جائے گا ٹھیک ہے جو چیزیں میں کرواتا ہوں یا کہتا ہوں وہ پروپر آپ کو میں لیٹ سے چپٹر نمبر فور پڑھا ہے تو اس میں دس اگزمپل ڈسکس کی ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ فور پونٹ ٹین تک ہم نے ڈسکس کی ٹھیک ہے جو چیزیں میں کرواتا ہوں میں اس کو اتنی ہی ڈسپلے کرتا ہوں اتنی ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میرا کوئی کسی کے ساتھ وہ مقابلہ تو نہیں لگاوا گیا میں کسی کہوں میں اتنا جو لیٹ سے ٹین کروائیں ہیں تو ٹین نہیں کہا ہے ٹھیک ہے اور جو فیکٹر جہاں جہاں پہ جتنے کرواتے ہیں اتنے ہی کہتے ہیں کہ یہ پورشن کیے اس کو یوں کر کے کرنا ہے تو مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کیونکہ میرا ایک ہی موٹو لائف کا کہ آسانی پیدا کرو ٹھیک ہے تو وہ میں اپنے آسانی والے فکرے پہ قائم ہوں جو میں انشاءاللہ آپ کو چیز کرواؤں گا اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کوئی انکلیر چیز نہیں ہوگی چاہے وہ سلیبس ہو چاہے وہ ایکزیمپلز ہو چاہے وہ کونسپٹ ہو جو بھی چیز ہوگی وہ ہنڈر پرسنٹ آپ سب کو پتا ہوگا اس میں کوئی وہ یہ نہیں ہوگا کہ مطلب جیس پنجابی میں کہتا ہے کہ سجی دکھاؤں گی کبھی نہیں جو چیز ہے وہ آپ کے بالکل سامنے کروائی ہے تو کروائی ہے نہیں کروائی تو نہیں کروائی خانہ پوری نہیں ہے کہ یہ سمجھ لگی نا بات کی کہ ریسی گلہ دکھاؤں گے گلاب جاں پر مانگ لوگ جاؤں یہ نہیں دو نمبریاں نہیں تو وہ آپ کا کام سٹوڈنٹ کا کام ہوتا پڑھنا ٹھیک ہے ہمارا کام ہے کہ ان کو بہتر چیز پروائیڈ کرنا اور وہ انشاءاللہ ان چیزوں پر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں آپ کا کام ہے پڑھنا آپ پڑھیں چیزوں کو بہتر بنانا اچھی ریپریزنٹیشن اچھی طرح بتانا وہ میرا انشاءاللہ فرض ہے میرا پہلا فرض ہی ہے تو وہ انشاءاللہ میں اس سے نہیں بھاگ رہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام کیا کہ آپ پڑھنا اب شروع کر دیں ٹھیک ہے یا سر صحیح نا تو ٹھیک ہے مجھے ساری چیزیں کا پتہ ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا کوئیسٹن ہیں کیا پریشانی ہیں کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی میں بڑا ایزی لی سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ سر کون سر سٹوڈنٹ سر اسامہ 016 اسامہ چلیں جی اسامہ 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 میری بھی میری بھلا کون عمر شاہد عمر شاہد کیسے ہیں آپ نمبر آف اپسنٹیز چیکی ہیں آپ نے کافی سر وہ حالات مورے ہوئے ہوئے تھے چلیں اللہ حافظ اچھا جی اور کوئی جی بس ٹھیک ہے چلیں جی میٹنگ آپ لیو کر سکتے تھے ہمکی بھرمچ اللہ حافظ ٹھیک ہے جی عمر اور اسامہ لگا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ لہت aç ہے نمبرフ نہیں ہے ٹھیک ہے بھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے